یہ جو حال ہی میں توشہ خانہ سے جو تحائف لیے گئے اس کو جو تفصیلات سامنے آئی ہیں تو اس میں یہ نہیں لگتا کہ ہماری جو پولٹیکل لیڈرشپ اور بیروکریسی اور سارے لوگ جو ہیں انہوں نے بہت ہی ٹھٹائی کے ساتھ اس میں بقیدہ لوٹ مار کی ہے اور یہ لوگ ہمارے لیڈر کہلانے کے لائق نہیں ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں میں یہ عمل آپ اس کو کوئی بنام دیں ایک قانونی یہ اپنا اس کو سپورٹیز قانونی سپورٹی قانونی لوٹ مار ہے نہیں دیکھیں میں آپ ارز کروں کابینہ میں یہ معاملہ اپنا شروع ہوا کہاں سے کہ عمران خان نے ایک ہمارے برادر ملک کے سربراہ سے جو انتہائی قیمتی تحائف لیے اور اس میں ایک خانہ کعبہ کی موڈل کی گھڑی شامل تھی جس کی قیمت پندرہ بیس کروڑ روپے کی ہے شاید اس سے بھی زیادہ ہے وہ ریکارڈ کیسا ہے مجھے اس کو علم نہیں ہے تو انہوں نے وہ گھڑی بیش دی تحفہ حاصل کر کے غیر ملکی سربران سے آپ توشہ خانہ میں جمع کراتے ہیں قانون جو کہتا ہے اور جو اس کی قیمت ہے اس کا جو بھی اس کا جو لیگل پروسس مکمل ہونے کے بعد آپ وہ قیمت ادا کر دیں تو قانونی طور پر آپ وہ تحفہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یہ قانون تھا ابھی جو ہماری حالیہ جو میٹنگ ہوئی ہے کابینہ کی اس میں ہم نے اب قانون بدلا ہے اس سے پہلے یہ قانون تھا جو بھی پسنٹیج اس کے تحت سب کو حق تھا سب نے لیا اس میں کوئی غیر قانونی بات غیر قانونی عمل نہیں ہے ایک بات امران خان صاحب نے وہ تحفہ لے کہ بازار میں بیچ دیا ایک اور پھر جھوٹ بولا دو اور پھر تیسرا ایک کرمنل ایکٹ کیا کہ جالی رسید لے لی جالی رسید اس طرح کہ یہاں پر اسلام آباد میں کوئی غیر معروف کوئی دکان تھی وہاں سے پانچ کروڑ روپی کی رسید لی وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی وہ جالی تھی اصل میں وہ گھڑی انہوں نے دبائی میں بیچی اور یعنی ایک بیچنے کا عمل غالط اور اس سے اوپر انہوں نے جال سازی کی یہ ہے امران خان کا جرم باقی جو اب انہوں نے تحفہ لیا اگر انہوں نے نہ بیچے ہوتے تو وہ جرم نہیں تھا کیونکہ آپ جو مروضہ قانون تھا اس کے مطابق آپ وہ توشہ خانہ کی لگائی ہوئی جو قیمت وہ ادا کرتے آپ اس کے مالک بن سکتے تھے آپ کو اگر یاد ہو تو پچھلے سال اور اس میں یہ بھی بتاتا ہوں جی کہ لاہور آئی کوٹ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا تھا اپنا اور آخری جو ہمیں ان کی لاہور آئی کوٹ کی ہمیں ان کی وارننگ آئی تھی اگر ہمیں آپ تفصیل یہ نہیں جمع کر آئیں گے فلان دیٹھ تک تو آپ کے اوپر کنٹیمپ لگے گی یہ بھی اسی تو کریٹ تو ہائی کوٹ کو گیا نا پھر نہیں 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 وہ تو کابینہ کو گیا چلے کابینہ کو گیا دونوں کو دے دیتے ہیں مہربانی آپ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال اپریل میں جب تحریکی ادمی اعتماد سے کچھ دن پہلے آپ سے اور قطع کرمی معاف ان کی محترمہ جو ہیں جو امنان خان صاحبہ کی جو ان کی اہلیاں ہیں انہوں نے آپ نے دیکھ لیا وہ کتنے کرون روپے کے جو جو گفٹ تھے وہ دریکٹلی ملٹری سیکرٹری سے لے لیے کسی کو اس کا علم بھی نہیں تھا چلیں یہ باقی بھی بہت سے یہ ہے ڈاکہ زنی جی بہت سے یہ ہے ڈاکہ زنی اور بھی کچھ وزرع اعظم ہیں ان کی محترمہ صاحبان جو انہوں نے بھی لیا لیکن وہ تو امنان جو میں نے یہ تو میں ریکارڈ کی بات کروں ان کی امران خان کی اہلیاں نے وہ دریکٹ تغفیر اچھا آقای ہی بھائی کہ